ملک کا بہران بہران ہے معیشیت کا بہران ہو سیاست کا بہران ہو کیا واقعی بہترین حل جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہے وہ ہی حل کر سکے گا یہ کرائیسز ختم ہو جائیں گے جب جلدی الیکشن ہو جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اپنے پرگرام میں مجھے انوائیٹ کرنے کا دیکھیں امتحاف صاحب اس وقت جو سیچیشن ہے نا وہ اس حد تک خرابی کی طرف جا چکی ہے اور جو ان کا پلان نظر آ رہا ہے اس کورمنٹ کا وہ یہ کہ معاشی طور پر اتنا مفلوج کر دیا جائے اس کورمنٹ کو کہ اس کے بعد جب ہمارے حالات بلکل ہی داؤن ہو جائیں گے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ تو پھر اس کے بعد یہ کہیں گے جس طرح ڈان ٹرمپ نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ اگر نواز شریف دو تین سال اور رہ جاتا تو میرا اس سے تقریباً سودا ہو گیا تھا اور وہ اس کو کچھ بلینز اس نے لکھے تھے ڈالر اس میں فراؤس کرنے پر راضی ہو گیا تھا تو اب جو ہے یہ بلکل یوکرین والی سوچیشن ہوگی اکانومی ہماری تباہ برباد ہو جائے گی امریکہ ہمیں کہے گا نہیں نہیں میں آپ کی کیر کروں گا کوئی بات نہیں آپ لوگ اس کو جانے دیں نیوکلئر اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہم آپ کی کریں گے مدد انہوں نے اس کی مدد کی اسلاحہ بھیجا جب رشیہ نے طور پھور سارا پورا پورا یوکرین تباہ کر دیا تو وہ اسلاحہ بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسلاحہ کی سب سے بڑی فیکٹریز جو ہیں دنیا میں وہ وہاں پائی جاتی ہیں تو انہوں نے یہی کیا کہ اس کو ختم کر دو اس ملک کو تو اسی طرح یہ ملک بھی ختم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں زبان میں خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان کے پر یہ حالات ہو گئے کیونکہ آئی ایم ایف دیکھیں آپ بہانی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں ابھی تک وہ ہم لوگوں کو اس سے گری سے وائس میں نہیں لے کے آ رہا حالانکہ سارے کے سارے پورے کر دیئے ہیں کوئی ایسا نہیں رہا ڈیمارم ان کی جو کہ پوری نہ ہوئی ہو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہے یہ اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اگر ہم یو ایس کے ٹریپ سے نہیں نکلے دیکھیں ایران کے اوپر کتنی زیادہ انہوں نے فوگو لگائی تھی کتنی چیزیں ان کے خلاف کی تھی ایون ٹرکی کے خلاف کرتے ہیں لیکن وہ ممالک جو ہیں وہ اس کو ایز ای نیشن ہے کہ وہ شکف نہیں مانتے وہ مشکل حالات برداشت کر لیتے ہیں جس طرح بٹو نے کہا تھا نا کہ ہم رہاک کھا لیں گے لیکن نیوکلئر بومز ضرور بنائیں گے اب بنایا اور اس کے بعد ہمارے اوپر کتنی پابندیاں لگی سب کو پتا ہے لیکن کیونکہ اب جو فوج ہمارے اوپر فوج سے مراد یہ جو حکمرانوں کی فوج ہے تیرہ جماعتیں یہ کوئی ایسی کی ڈرپوک مخلوق پائی جاتی ہے جن کا کچھ اور ہے ہی نہیں مشن صرف یہ کہ حکومت میں آؤ جلدیلی پیسے کماؤ اپنے پلازے بناؤ آپ کو پتا ہے کہ دبائی میں دبارہ سے شروع ہو گئے ان کے پلازے بنا خریدنے کا جو دھندا سا وہ شروع ہو چکا ہے ہماری کومنٹ جو تھی میں دعا آپ کو خود پتا ہے جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی ایٹ نہیں لگائی کوئی پتھا نہیں لگائی تو ہم ایٹ و پتھا لگانے نہیں آئے تھے ہم عوام کی حالت چینج کرنے آئے تھے آپ دیکھیں ہنڈر پرسن پر ہماری انڈرسٹری کام کر رہی تھی ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی تھی غریبوں کے لیے یہ صحت کار دس دس لاکھ کوئی غریب آدمی سو تکتا ہے کہ وہ جا کے بائی پاس کروائے گا اور اس کا تین سو روپے بھی لائے گا کہ باقی سارا اس سے کر جاتا تھا احساس پروگرام کامیاب جوان پروگرام کتنے پروگرام ایسے تھے جو عوام کے لیے تھے اب تو کچھ بھی ایسا نہیں یہ تو روز ہمیں آج انہوں نے پڑھ رہے کہ سیون پائنٹ بردن کتنے پرسنٹ اور مجلی مہنگی کر دیے روز کر کیا رہے ہیں یہ لوگ صرف ان سے یہ پوچھنا چاہیے کیا آئی ایم رکھ تہلی دفعہ ان کی زندگی میں آئی ہے یا کسی اور کی زندگی میں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آج خان صاحب نے خان صاحب نے نون لیگ کے ساتھ تو کریں گے نہیں کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ یہ اسٹبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ آئیں میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں کیا کہیں گی دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزشن سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ پہلے مذاکرات ہوتے تھے ایسا نہیں تھا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہوتے تھے مذاکرات ہوتے تھے لیکن سپیکر کمرہ اس میں آٹھ اٹھ گھنٹے بیٹھ لیے لوگ بات چیت کر رہے ہوتے تھے پرائی منس پر اس میں نہیں ہوتے تھے لیکن باقی تمام لیڈرشپ موجود ہوتی تھی کیونکہ ان کا ایک کونسٹ ہے کہ میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا جو کہ جھوٹے ہیں جو چور ہیں جو پتہ نہیں کیا چاہیں ان سے میں کیسے ہاتھ ملاؤ میری پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے ان کے پہلے دن کی سپیچ سنتی ہونا تو میرے پرونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی ایک لمحے کو اپنے اس سے نہیں ہٹا کہ پہلے دن میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ میں کرپشن کے خلاف لڑوں گا اور میرے ساتھ وہ لوگ آئیں جو ہمت والے ہیں مزدل لوگ مجھے نہیں چاہیے تو اب تو پورا پاکستان کیا پوری پاکستانی پوری دنیا پر پاکستانی ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ لیکن بات صرف یہی ہے کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ پارٹیز تو مورا ہیں دیکھیں اصل کام تو یو ایس کر رہا ہے کیا یو ایس لے کے آئے گا ان کو واپس یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کیا یو ایس واپس لائے گا اگر لے کے آئے گا تو کیا پھوڑ پھوڑ کے لائے گا پرائم نیسٹر کو کہ ان کی ساری ایگو ساری جو ان کی سٹینڈنگ ہے جگہ پر کھڑے ہونے کی وہ قائم رہے ہیں یہ بہت امپورٹن بات ہے یہاں سے یو ایس کو نکالنا پڑے گا ہمیں آپس میں بیٹھ کے ساری چیز کرنی ہوگی ہمیں مورا نہیں بننا ہے کسی بھی ملکہ آپ میڈم آپ کو خود پتائے کہ آڈیو ویڈیو لیکس آپ کے سامنے خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایک ویڈیو جو میں نے ریکارڈ کروائی ہے آپ کو خود پتائے خان صاحب جس طرح پریشر بڑھائیں گے دباو بڑھائیں گے دوسرے الفاظوں میں جو مخالفین یہ کریں کہ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے خان صاحب کی بہت سی ویڈیوز باہر آئیں گی خان صاحب کی آڈیو لیکس بہت سی آئیں گی جس طرح بشرا بی بی صاحبہ کی ویڈیو آئی ہے آپ کو یاد ہوگا ڈی جی نیب کی بھی آپ لوگوں نے جو طرح اس ٹائم آپوزیشن میں تھے نون لیگ اور پیپلس اگر تھے ڈی جی نیب کی بھی آپ لوگوں نے ایک ویڈیو لیک کی تھی اس کے بعد آپ نے اس کو بلیک میل کر کے پیپلس پارٹی اور نون لیگ کے اوپر پریشر ڈلوایا تھا کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو یہ جو آڈیو ویڈیو کا کانسپ نکلا ہوئے نا یہ سب سے زیادہ بری چیز ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس بھی بندے کی نکلتی ہے اس قسم کی چیز نمبر ایک تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس لیے کے نکلی ہے کیونکہ آج پر یہ جو چیز ہے جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے اتنی زیادہ امپروو ہو گئی ہے اب جس طرح چوتھیں نصار کی تھی آپ مجھے بتائیں اس کو کہاں کہاں سے ان کا جوڑ جوڑ کے ایک ایک لب کر کے ان کو بنایا گیا تھا کس قدر محنت کرتے ہیں یہ لوگ اس سامنے ان کو کوئی اور کام نہیں ہے دنیا میں کہ صرف یہی کریں کہ اس کی ویڈیو نکال دیں اس کی آڈیو نکال دیں اس کی ویڈیو نکال دیں اس کی ویڈیو نکال دیں اس کو بدنام کریں اس کو فلاں فلاں کریں تو ان کا تو کام ہی ہے یہ اشد ملک کی جو ویڈیو نکال دیں گئی تھی آپ مجھے بتائیں اس کے بعد وہ صوت ہو گئے میں نہیں سمجھتے یہ وہ آدمی نیچرل ڈیفٹ مرہا ہے کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوتا جو خاتون کی ایک خاتون کی تیبہ کی جو 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 ہوئی تھی ڈی جی نیپ کے ساتھ جو ویڈیو وہ تو آپ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے وہ لیک کروائی تھی خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا ایک چیز کہ اہاں ویڈیو بنا سکتے ہیں کیونکہ ملکی سیاست ہے کافی راز ہوتے ہیں سب کچھ سے ابھی بھی جو بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی بھی آپ تردید نہیں کریں آپ یہ کریں کہ یہ ریکارڈنگ کرنا غلط ہے آپ یہ نہیں کریں گے یہ جھوٹی ہے یہ غلط ہے نہیں ریکارڈنگ کرنا تو ظاہر ہے مورالی بہت ہی غلط چیز ہے لیکن اس کے باوجود یہ انہی کی آواز ہے وہ کسی نے بنا نہیں لی ہے اس ٹیکنالوجی کے تھوہ آوازیں بھی چینج ہو جاتی ہیں شکل بھی چینج ہو جاتی ہے اس طرح کسی اور کا دھر لگا اسے کسی اور کا چہرہ لگا کے کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس میں ملک یہ چیز ہی بہت زیادہ بری ہے میں تو یہ نہیں کہہ ٹھیک ہے نون لکھ کی نکلے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ خان صاحب کی نکلے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس تمام چیزوں کو ہٹا کے ان تمام چیزوں کو ہٹا کے یہ انتہائی مورل بات ہے کہ آپ کسی کے پرسنل لائف میں گھسیں کسی کے اس چیز میں گھسیں اب جو انہوں نے پانچ کریٹ کا ڈائیمنڈ یا پتہ نہیں کتنے ٹین کروڑ کی گھڑیاں یہ کوئی اہمیت رکھتا ہے مجھے بتائیے پانچ کریٹ کا ڈائیمنڈ تو میرے خیال میں ان کی جتنی منشاہ اور فلان فلان ساگڑا ان کے ہر ایک کی بیزنوں کے ہاتھ میں ہوگا وہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے کہ impossible کہا جائے اس کو یا مذہب آپ دیکھیں کہ اور کیا چیز تھی تین کروڑ گھڑیاں خان صاحب کا آج بھی ایک بیٹ سائن کیا ہوا شرٹ سائن کیوئی چھے چھے کروڑ میں بکتی لیکن وہ تو مانا گیا ہے تسلیم کیا گیا ہاں گھڑی لی تھی انہوں نے وہ بیچی بھی ہے وہ تو انہوں نے بیچی ہے بلکہ انہوں نے تو لیٹ کھڑا ہے میں نے کہا کہ وزیراعظم کی چیئر کرسی اس کی ریڈگنیٹی اتنی ہوتی ہے وزیراعظم ہوتے ہیں ملکہ وہی چیزیں خریدے اور پھر اس کو بیچ دے دورانے وزیراعظم اپنے اوپر تھوڑی لگا رہے ہیں وہ آپ کو بتا ہے نا کہ دس دس سال پر آنی شلوار خمیز وہ پہنتا رہا ہے آدمی ہم لوگ خود بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگ میں دیکھتے ہیں پیچھے سپھٹا وہ کھوٹ ہے کیا ہے یہ صحیح صحیح ہم کی بہتری چاہتے ہیں ہر حساب سے بڑی مہربانی نصرد بھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ان کا پوائنٹ آف ہی ان جو پوائنٹ آف ہی اچھی ہو اچھا انہیں جو الیکشن جی حوالے ساں میشش جی حوالے ساں پنجی پولسیز جی حوالے ساں توشہ خانہ جی حوالے ساں آڈیو ویڈیو لیکس جی حوالے ساں بیک جو ٹائم جو آپ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی